شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ہدایت و گمراہی، اقل و شعور، اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لو تھڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب آگاہ رہو کہ وہ دل ہے قرآن مجید کے مطابق مانوی لحاظ سے دل کی دو قسمیں ہیں پہلا ہدایت کیافتہ اور روشن و منور دل پس جس کا سینہ اللہ تعالی نے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو جاتا ہے غافل و تاریخ دل کے لیے ارشاد باری تعالی ہے تباہی ہے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں قرآن مجید کے مطابق دلوں کا اتمینان صرف اللہ تعالی کے ذکر سے ہی ممکن ہے فرمایا گیا بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اتمینان ملتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کون سا ذکر پسند فرماتا ہے خیال رہے کہ اس کا جواب سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن میں موجود ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو یہ آیت مبارکہ حجت کے دوسرے سال نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا اور فرمایا مجھے مبارک بات پیش کرو کہ آج وہ آیت نازل ہوئی جو دنیا اور مافیحہ کی ہر چیز سے بہتر ہے اس پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ نعمت مبارک ہو صحیح بخاری میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ جب اس بابرکت عمل کی نسبت اللہ تعالی سے کی جائے تو صلاحات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و سناک کرتا ہے علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے صلاحات کا مطلب دعا خیر اور امت کی طرف سے اس کا مطلب درود شریف دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریم کرنا ہے مذکورہ بالا آئت تین پہلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے سب سے پہلا قدامت درود یعنی جب سے اللہ تعالی ہے اور جب سے فرشتے ہیں اتنا ہی درود شریف بھی قدیم ہے کیونکہ وہ تب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں دوسرا پہلو قد و قامت درود یعنی اللہ تعالی جو لا محدود ہے اس کی طرف سے درود شریف کی معنویت بھی لا محدود ہوگی اور فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں مزد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر مخلوق کو دس حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نو حصے فرشتوں کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوق کا تیسرا پہلو مداومت درود اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کا عمل عبد تک جاری رہے گا درود شریف زمان و مقام کی قید سے آزاد ہے یہ مخصوص زمانے یا مخصوص وقت کی بجائے ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھ جانے والا عمل ہے دنیا میں دن رات کے ہر لمحہ ازان اور نماز جاری ہے اور کوئی نماز اور ازان ایسی نہیں ہے جس میں ذکرِ الٰہی کے ساتھ ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو یہ ورفانالکہ ذکرک کی ایک عظیم مثال ہے مسلمان دن میں چوالیس رکتوں میں سولہ مرتبہ درود شریف اور تئیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ میں سلام بھیجتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسرت سے درود شریف پڑھتا ہوں اپنی دعا کا کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا تُو چاہے میں نے ارز کیا ایک چوتھائی صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تُو چاہے میں نے ارز کیا نصف وقت مقرر کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے میں نے ارز کیا دو تہائی مقرر کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے میں نے ارز کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ ماف کیے جائیں گے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ میں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مجھ پر درود شریف بھیجا کرو تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو درود شریف کی تلقین و ترغیب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے کیونکہ اس طرح درود شریف بھیج کر ہم سنتِ الٰہی اور سنتِ ملائکہ میں شامل ہو جاتے ہیں یہ وہ واحد مشترکہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ مومنین کو بھی شامل کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف سے اپنی زبان دل اور زندگیاں مہکانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تمام مشکلات دور فرما کر ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین